بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے افتاری کے ٹائم پر یہ ریسپی کسی طاقت کے خزانے سے کم نہیں ہے روزہ داروں کے لیے اس ریسپی کو ایزا ڈرنک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایزا ڈیزرٹ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے میں آپ کو دونوں طریقوں سے اس کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت مفید ہے سمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ جلدی سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں اپنے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا تھا ایک کپ ساگو دانا جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ساگو دانے کو بھگونا بہت ضروری ہے ورنہ یہ پرفیٹ بوائل نہیں ہوگا تو جس پانی میں ہم نے اس کو بھگویا تھا اسی پانی کے ساتھ ہم اس کو بوائل کر لیں گے اگر آپ کو پانی کم لگے تو مزید پانی شامل کر دیں کیونکہ اس کو بوائل ہونے کے لیے زیادہ پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس نے پھولنا ہوتا ہے تو یہاں پہ پانی مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو مزید پانی شامل کر دیا ہے 20 سے 25 منٹ لگیں گے ساگو دانے کو بوائل ہونے کے لیے میڈیوم تو لو فلیم پہ ہم اس کو بوائل کر لیں گے تو جب یہ کرسٹلز بلکل بن جائیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اس کے بولز تو ہم اس کو ہٹا لیں گے چولے سے اور اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ہم اس کو ریموو کر لیں گے جب اس کا ایکسٹرا پانی ریموو ہو جائے تو اس کے اوپر سے ہم نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے تھنڈا پانی ڈالنے سے جو پلز ہیں ساگو دانے کے وہ جڑیں گے نہیں بلکل الگ لگ رہیں گے تو اس کا پانی اچھی طرح سے سارا ہم الگ کر لیں گے پانی سارا سیپریٹ ہو گیا ہے اور جو ساگو پلز ہیں ساگو دانے ہیں وہ ہم ایک الگ سے نکال لیں گے ایک بول میں کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور آپ نے یہ ریسیپی افتار کے ٹائم پر ٹرائی کرنی ہے جب آپ ایک دفعہ اس ریسیپی کو بنا لیں گے آپ کا بار بار بنانے کا دل کرے گا اتنی ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ اب یہاں پہ میں نے آدھا کلو دودھ لے لیا ہے اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے دو کپ دودھ سے ہی کافی زیادہ یہ ڈیزرٹ بن جاتا ہے پان سے چھے لوگ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اور ایسا ڈرینک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس نے میں نے یہاں پہ آدھا کپ چینی شامل کی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم نے اس کا کسٹرڈ بنانا ہے بلکل پتلا سا اب ہم یہاں پہ کسٹرڈ کا ایک مکسٹر تیار کر لیں گے کسٹرڈ ہم نے بلکل تھک نہیں بنانا نہ ہی بہت پتلا بنانا ہے تھک تو ہم نے بلکل بھی نہیں بنانا دو کپ کسٹرڈ کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً ڈیر ٹیبل سپون کسٹرڈ کو وہ تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیا تھا صرف ڈیر ٹیبل سپون یہ بھی انہف ہوگا اب یہاں پہ دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے کسٹرڈ شامل کرنے سے پہلے ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے دودھ کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے تین سے چار منٹ جب دودھ پک جائے گا پھر ہم اس میں کسٹرڈ شامل کریں گے کوئی ایکسٹر انگریڈینٹ میں یہاں پہ شامل نہیں کروں گی سکا دودھ بھی کچھ لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو ڈرائی ملک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نہیں کیا اب یہاں پہ جو کسٹرڈ میں نے تیار کیا ہے وہ ہم شامل کریں گے آرام آرام سے بلکل ایک دم سے شامل نہیں کرنا ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی بس ایک بات کا دھیان رہے کہ ہم نے کسٹرڈ کو پتلا رکھنا ہے اس کی رننگ کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھک یہ نہیں چاہیے بلکل پانی کی طرح بھی نہیں صرف آپ کو اس طرح سے لگے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور میں کسٹرڈ اس میں شامل کروں گی تو یہ ہمارا ریکوائیڈ کنسسٹنسی ہے کسٹرڈ کی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اتنا تک ہمیں چاہیے ابھی اس نے تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جانا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ گاڑا ہو گیا ہے زیادہ تو ہم اس میں بعد میں تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ایک الات بول میں نکال لیں گے اور دیکھیں تھنڈا ہونے سے یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے لیکن مجھے یہ تھوڑا سا پتلا چاہیے تو میں یہاں پہ مزید دودھ بھی شامل کروں گی تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کریم شامل کیے ہیں یہ آپشنل ہیں آپ چاہے تو ڈال لیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے کسرت گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے اس میں دودھ شامل کیا ہے تھوڑا سا آپ ہی اس میں کر سکتے ہیں لیکن اگر پتلا ہی ہو تو آپ اس میں دودھ باد میں شامل نہ کریں تو اس کے بعد دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے وشت کی مدد سے اب میں اس میں جو ساگو دانا ہے وہ شامل کر دوں گی ایک دم سے سارا ساگو دانا شامل نہیں کرنا ورنہ یہ جڑ جائے گا اچھے سے اس میں مکس نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں شامل کریں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت بہت ہیلڈی ریسیپی ہے پتلا رکھنے کا مقصد یہ تھا کسٹرڈ کو کیونکہ ہم نے اس میں ساگو دانا ایڈ کرنا تھا ساگو دانا اگر ہم تھک کسٹرڈ میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت سخت ہو جائے گا اب میں یہاں پر کچھ فروٹس ایڈ کروں گے جس میں میں نے یہاں پر سٹروربری چنکس دیئے ہیں بناناس دیئے ہیں اور ایپل سیئے ہیں ایپل سٹروربری ایپ بنانا کیونکہ یہ ہر گھر میں تقریباً اویلیبل ہوتا ہے ایزیلی اویلیبل ہے یہ والا فروٹ آپ چاہیں تو اس میں مزید فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ گریپس بغیرہ بھی اس میں شامل کی جا سکتے ہیں اور جیلی بنا کے بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے لیکن میں نے اس ریسیپی کو سمپل رکھا تھا تاکہ ہر انسان کی اپروچ میں ہو ہر کوئی اس ریسیپی کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں جیلی بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فروٹس شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزرٹ کی کنسیسٹنسی میں ہے اتنا تھک ہے اگر آپ اس کو ڈرنک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اس پوائنٹ پہ ایک کلاس دودھ کا شامل کر دیں تو یہ آپ کا ڈرنک بن جائے گا اور آپ اس کو ایزا ڈرنک بھی افتاری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایزا ڈیزرٹ رکھنا ہے تو یہ کنسیسٹنسی بلکل ٹھیک ہے آج کی بھی جہاں آپ کا دل کرے شیئر کیا کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی تو آج کیلئے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی بہت ہی مزہدار اور یمی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ